اسلام علیکم میری ون آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ویکنڈ سیلف کے روٹین ویکنڈ پر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو آپ اچھے سے اپنی سیلف کے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اچھے سے قوم کروں گی بالوں کو جتنا ہو سکے اپنے بالوں کو زیادہ زیادہ قوم کریں اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور بال اچھے بھی ہوتے ہیں تو یہ میں وڈن قوم یوز کرتی ہوں قوم کریں سو ویکنڈ میں ایک بار لازمی ہیر آئلنگ کریں ہیر آئلنگ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کے بالوں پر تو کوشش کریں کہ ویکنڈ پر ہی آپ اپنے بالوں کو آئلنگ کر لیں کیونکہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو آپ اچھے سے اپنی ہیر کیر کر سکتے ہیں تو میں یہ دہ ہرپلسٹ کا ہیر آئل یوز کرتی ہوں یہ ہیر گروت آئل ہے یہ میں نے انسٹرگرام پر ایک پیج ہے ہرپلسٹ کے نیم سے وہاں پر اسے آرڈر کیا تھا یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں باقی آپ کوئی بھی ہیر آئل یوز کرتے ہیں تو آپ لازمی ہیر آئلنگ کریں سو میں اچھے سے یہاں پر ہیر آئلنگ کروں گی یہ اچھے سے روٹس پر لگانے کے بعد آپ نے ہیر مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دینا ہے دن واش کر لینا ہے اچھا کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہیر آئلنگ نہیں کرتی ہیں بہت زیادہ وائٹ کرتی ہیں اور جو ہے نا اس لوگوں کو مطلب نہیں پسند ہوتا ہیر آئلنگ کرنا تو اس ناٹ اگوڈ ٹھنگ آپ کو ہیر آئلنگ لازمی کرنا چاہیے اور بے شک آپ ایک گھنٹہ لگا کے اسے چھوڑ دیں واش کر لیں سو کوشش کریں کہ یہ جو ہے نا یہ ٹپس اپنی لائف میں ایڈ کریں کیونکہ اسے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کی اپیرنس پہ سو کوشش کریں کہ سلف کیر مسٹ کریں سو شیمپو میں یوز کرتی ہوں لاریل کا سو کوشش کریں کہ جس شیمپو یوز کریں کنڈیشنر اتنا یوز نہ کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ ہیر فال ہوتا ہے تو کبھی کبھی آپ کنڈیشنر یوز کر لیں اگر آپ نے کسی کہیں جانا ہے کسی سپیشل اوکیشن پہ سو ویسے آپ کوشش کریں کہ آپ جس شیمپو یوز کریں دن میں اپنے نیلز کٹ کروں گی اور انہیں اچھے سے شیپ دوں گی سو کوشش کریں کہ ایوری ویک آپ اپنے نیلز سٹ کر لیں اور انہیں نیٹ ان کلین رکھیں کیونکہ اگر آپ کے نیلز گندے ہوں گے تو بہت بیٹ امپیکٹ پڑتا ہے سو اگر آپ کو نیل پرنٹ اپلائے کرنا پسند ہے تو آپ کو بھی نیل پرنٹ اپلائے کر لیں اچھا سا اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اپنے نیلز کو کلین رکھیں ساف کر کے رکھیں سو یہاں پر جہاں میں نے براؤن گلے کا نیل پرنٹ اپلائے کیا ہے کیونکہ مجھے نیل پرنٹ اپلائے کرنا بہت پسند ہے سو ہیر واش کے بعد میں یہاں پر اپنے بالوں پر سیرم اپلائے کروں گی سو یہ سیرم الموس ختم ہو چکا ہے جس دو تین ڈرابز ہی ہیں اس میں سو یہ میں اپلائے کر لوں گی سو یہ لیوان کا سیرم ہے بہت اچھا سیرم ہے یہ افورڈیبل بھی ہے یہ اور اس سے میرے بالوں پر بہت زیادہ فرق پڑا ہے سو یہ میں اگر لوں گی اور لاریل کا بھی میں ٹرائے کرنا چاہتی ہوں وہ بھی کافی زیادہ جانا وائرل ہے سو لاریل کا بھی میں ٹرائے کروں گی اور یہ بھی میں اگین پرچس کروں گی کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے سو اسے میں اچھے سے اپنے بالوں کے اینڈ پر اپلائے کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بالوں پر کتنا زیادہ فرق پڑا ہے ہیر واش سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے ہیر آئلنگ کے بعد اور ہیر سیرم اپلائے کرنے کے بعد اب یہاں پر میں اپنے بالوں کو ٹرم کروں گی ایک دو ہفتے بعد اپنے بالوں کو ضرور ٹرم گئیں کیونکہ آپ کے بال جب اینڈ سے خراب ہو جاتے ہیں یا دو موہے ہو جاتے ہیں تو ٹرم کرنے سے آپ کے بال فریش لگتے ہیں اور کافی اچھے ہو جاتے ہیں سو اس طرح سے تھوڑے تھوڑے بال لے کے بلکل تھوڑے آپ نے اینڈ سے کٹ کرنے اور جو بھی آپ کے بال رف ہو رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور بلکل فریش لک لگے گیا آپ کی سو اس طرح سے آپ ٹرم کرتے رہے ہیں اس طرح سے آپ کے بال بھی بڑھتے ہیں اور آپ کے بال ٹھیک رہتے ہیں اچھے لگتے ہیں سو ہیئر کیئر ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب تھوڑے سکن کیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا فیس واش کروں گی تاکہ جو بھی میرے فیس پر ڈسٹ وغیرہ یا ایکسس آئل جو آجاتا ہے وہ ریموو ہو جائے اور میرا فیس کلین ہو جائے سو سب سے پہلے میں اچھے سے اپنا فیس واش کروں گی سو میں یوز کروں گی گارنئر کا فیس واش جو کہ بہت اچھا ہے بہت اچھے سے سکن کو کلین کر دیتا ہے سو دن میں دو بار فیس واش کریں اچھے سے اپنا فیس واش کریں تاکہ جو بھی آپ کے فیس پر ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جائے اور آپ ویک میں ایک بار کلینسنگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا فیس دیپ کلین ہو جائے سو فیس پر کوئی بھی چیز اپلائے کرنے سے پہلے آپ فیس واش لازمی کریں اگر آپ نے سکرپ کرنا ہے یا ماسک لگانا ہے یا جو بھی چیز اپلائے کرنے سے پہلے اپنا فیس واش لازمی کریں اس کے بعد کوئی چیز اپلائے کریں سو اچھے سے فیس واش کرنے کے بعد میں یہاں پر اپلائے کروں گے اپٹن سو اپٹن بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں موسلی برائیٹ ٹو بھی یوز کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ برائیٹ ٹو بھی ہی یوز کریں آپ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا سو یہاں پر یہ ڈرائے اپٹن ہے یہ میں اپلائے کروں گی بہت اچھا ہے یہ اس سے بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے سکن سو یہاں پر میں تھوڑا اپٹن لوں گی اپنے فیس پر اپنے ہینڈ پر اپلائے کروں گی سو اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ اسے دودھ میں مکس کر کے لگائیں اور اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو آپ اسے روز وارٹر میں آئٹ کر کے لگائیں سو میں روز وارٹر میں مکس کر کے لگاؤں گی کیونکہ میری آئیلی سکن ہے سو اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اپنے ہینڈ پر بھی لگاؤں گی اور اپنے فیس پر بھی سو دس سے پندرہ منٹ لگا کے چھوڑ دینا ہے دن آپ نے واش کر لینا ہے اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ہیں ایک دم سے آپ کی سکن نکھر جاتی ہے یہ آپ ویک میں ایک بار لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویکلی آپ کوئی بھی بیسن کا ماسک یا رائس ماسک بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ہوم ریمیڈیز بھی یوز کریں آپ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کی سکن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے نیچرلی سو کوشش کریں کہ ہوم ریمیڈیز کو بھی اپنے سکن کیر میں ایڈ کریں سو اسے میں اچھے سے اپنے سکن پر اپنے ہینڈ پر لگا لوں گی اور جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو میں اسے تھنڈے پانی سے اچھے سے واش کر لوں گی اس کے بعد میں ان ریزر سے اپنے فیشل ہیئر ریموف کر لیتی ہوں اپنی آئی بروز کو سیٹ کر لیتی ہوں اور جو بھی ایکسٹر ہیئر ہوتے ہیں وہ سب میں ریموف کر دیتی ہوں اپنے فیس پر سے سو اس طرح کے ریزر بہت اچھے رہتے ہیں فیشل ہیئر ریموف کرنے کے لیے ہیں سو آپ بھی اس طرح کے ریزر یوز کر سکتے ہیں بہت احتیاط سے یوز کرنا ہوتا ہے کوئی بیا ویسلین وغیرہ یا موشریزر اپلائی کر کے آپ ان سے فیشل ہیئر ریموف کر سکتے ہیں دین میں اپلائی کروں گی پونٹس کا لائٹ جل موشریزر جو کہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور فورن سے سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے سو سمرز میں اس طرح کے موشریزر بیسٹ رہتے ہیں بلکل بھی گریزی فیل نہیں ہوتا اور فورن سے سکن میں ایبزورب ہو جاتے ہیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ